ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شئے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمتیں ہدایت ساتھ رہو آپ کو اللہ نے دولت دیا نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور ترہ ترہ کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی اس راہ پر تفزیر کے راستے دکھائے گی یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی زحمت ہوئی زحمت تو نہ ہوئی اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے آپ غلط کاموں میں اپنی استثمانی قوت اور صلاحیت پسر کریں صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو اس کے لئے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے حراء آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی نعمت ہے ہدایت ہدایت ہے وہ شے اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے اس کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں ہے اور الہدہ قرآن حکیم ہے تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے خیرِ عاظم قرآن ہے میں بھی آپ کو وہ دیس سنا کیا ہوں اس کے آخری الفاظ جو ہیں بہت ہی فساعت اور بلاغت اور اس میں جو جوش ہو جذبہ ہے واقعیتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فساعت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا جو اس قرآن کے برعمل کرے اس کا عجر محفوظ ہے جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آیت کی گفتوہ 102, 103, 104 پر ہے اس سے پہلی جو آیت ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانے پہلا کام ہو گیا دعوت الالقرآن دوسرا کام یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیتوں میں بھی اب یہاں پر بھی وہی آیا نیکی کا حکم دیں بھی اسے روکیں